السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اس ویڈیو میں آپ سے حج کے بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کریں گے بس گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا ضرور سنیں انشاءاللہ آپ کو پوری بات ضرور سمجھ میں آ جائے گی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک آپ سے ضروری درخواست ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پوری بات سمجھ میں آ جائے گی آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو پوری دنیا سے حج کرنے کے لیے لوگ جو مکہ مکرمہ میں حاضر ہوتے ہیں یہ کب فرض کیا گیا کتنی ہجری میں فرض کیا گیا اور اس میں سب سے پہلے کتنے لوگ حج کرنے کے لیے گئے تھے اور ان کے امیر کل کو بنایا گیا تھا آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اسلام کے ارکانوں میں سے ایک ارکان حج بھی ہے جس کو ادا کرنا ضروری ہے یہ اس وقت ضروری ہوتا ہے جب صاحب حیثیت ہو جائیں جب اس کی استطاعت ہو جائے تو اس شخص پر اس مسلمان مرد و عورت پر حج فرض ہو جاتا ہے اس میں سب سے پہلے اسلام کے اندر جو حج فرض ہوا وہ سن نوہ ہجری میں فرض کیا گیا تھا اور اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حج کرنے کے لیے روانہ کیا تھا ان میں سب سے پہلے جو حج کرنے کے لیے گئے تھے وہ تین سو لوگ تھے اور ان کے امیر جو بنائے گئے تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ساتھ میں قربانی کے لیے پانچ جانور لے لیے تھے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیس جانوروں کو گردنوں میں قلادہ باندھ کر روانہ کیا تھا اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ برات کی اعلان کے لیے روانہ کیا جب سارے لوگ مینہ میں جمع ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا کہ جنت میں کوئی کافر داخل نہیں ہوگا اور اس سال کے بعد کوئی بھی مشرک حج نہیں کر سکتا اور کوئی شخص جاہلی رسم کے مطابق تواف نہیں کر سکتا یہ اسلام کا پہلا حج تھا اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ برات کی اطلاوت فرمائی یہ اسلام کے پہلے خطیب تھے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بھی بنایا گیا تھا میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو میں آپ کو پوری بات ضرور سمجھ میں آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں میں اپنے رسداروں میں ضرور شیئر کریں اور آپ ایسے ہی ویڈیو کے خواہش مند ہیں تمہارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو اور اچھی سے اچھی دعنکاری پہنچاتے رہیں خدا حافظ